فلنز پیدا نہیں ہوتے بلکی بنایا جاتے ہیں تو پلکل ہمارے باپ جیسا ہے جو اعلام کے لالچ میں شکار کرتا ہے سواگت کیجئے کرن ارجون کا جل ہی آ رہے ہیں سلمان شاروخ ایک ساتھ دن با دن فینس کے دیس سلمان شاروخ کو لے کر کریس بڑھتا ہی جا رہا ہے ویسی یہ دونوں ایکٹر کے شروعاتے دنوں میں ان دونوں کی دوستی جگ جاہر تھی ان دونوں کو ایک ساتھ فلموں میں دیکھنے کے لیے نائنٹیز میں فینس بہر دی ایکسائٹڈ ہوا کرتے تھے اور یہ دونوں سپرشتان نے مل کر نائنٹیز میں ایک سے بڑھ کر ایک فلمیں دی ہے جن میں کرن ارجون کچھ کچھ ہوتا ہے ہم تمہارے ہیں سنم جیسی کئی سارے فلمیں شامل ہیں لیکن پھر سال 2008 میں ایک پارٹی ہوتی ہے اور اس پارٹی میں سلمان شاروخ کے بیج بھیڑنت ہو جاتی ہے بعد میں یہ جوڑی سالوں تک ٹوٹ گئی اور نہ تو ہمیں کرن ارجون کبھی ایک ساتھ دیکھنے کو ملے اور نہ ہی ان کی کوئی فلمیں آئی پر اب فائنلی سلمان خان اور شاروخ خان اچھے دوست بن گئے ہیں اگر ہم ایسا کہے کہ پہلے سے زیادہ اچھے دوست بن گئے ہیں تو ابھی غلط نہیں ہوگا کیونکہ ان دنوں سلمان شاروخ ایک دوسرے کو جس طریقے سے سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ایسی دوستی شاید ہی بولیوڑ میں دیکھنے کو ملے گی سب سے پہلے شاروخ نے ٹوپ لائٹ میں کیمیو کیا پھر سلمان نے جیرو میں کیمیو کیا اس کے بعد پتھان میں سلمان نے کیمیو کیا اور اب ٹائگر 3 میں شاروخ کیمیو کرنے والے ہیں لیکن یہ تو صرف کیمیو کی بات ہے لیکن اگر ہم ایسا کہے کہ جلد ہی ہمیں کرن ارجون ایک ساتھ دیکھنے کو ملے گے وہ بھی پوری فلم کے لیے بجائے سے بات ہے کہ ہم سب کی ایکسائیڈمن بڑھی جائے گی لیکن یہ سچ ہونے والا ہے یہ آپ نے بالکل صحیح سنا جلد ہی ہمیں کرن ارجون یعنی کے سلمان شاروخ ایک ساتھ ایک بڑی فلم میں نظر آئیں گے وہ بھی یسراس کی فلم اور یہ فلم کے لیے آپ کو زیادہ انتظار بھی نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ ٹائگر 3 کے بعد یہی فلم کی شیٹنگ شروع ہونے والی ہے ایسی اپڈیٹ ابھی آ رہی ہے اور وہ فلم ہوگی ٹائگر ورسیس پتھان دراصل یہ فلم ایک دی بجر فلم مانی جا رہی ہے فلم میں ہمیں شاروخ خان پتھان کے رول میں اور سلمان خان ٹائگر کے رول میں نظر آئیں گے اور یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف دیکھنے کو ملیں گے فلم کی سٹارٹنگ میں ہمیں ٹائگر ورسیس پتھان دیکھنے کو ملے گا یعنی کہ سلمان شاروخ ایک دوسرے سے بھیڑتے ہوئے نظر آئیں گے پھر آگے جاتے فلم میں کوئی ایسے ٹویسٹ ہو سکتے ہیں جہاں پر یہ دونوں کی جوڑی مل کر دیش کے دشمن کے خلاف لڑتی ہوئی دیکھیں پر اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ یہ فلم لوگوں کے بیس کافی پاپیلر ہونے والی ہے اب آتے ہیں فلم کے بیسک چیزوں پر تو جیسے کہ یہ فلموں میں سلمان خان ہے شاروخ خان ہے تو جائل سے بات ہے کہ ان کے لیڈنگ لیڈی کٹرینہ کے اپر دیفکا پارڈو کون بھی ہوگی فلم کا بلن کون ہوگا وہ ابھی طلب جاہیر نہیں ہوا لیکن ایسا بتایا جا رہا ہے کہ وہ جوان ابرام ہونے والا ہے اور جو فلم کا ڈائریکشن ہے وہ فلم کا ڈائریکشن وہی دیں گے جنہوں نے پتھان بنائی تھی یعنی کسی دارٹ آنند تو دوستو آپ کتنے ایکسائٹڈ ہے یہ فلم کو لیا کر یہ نہیں سپسند آئیے تو اسے لائک کریں آگے کی ہر نئی اپ ڈیٹ کے لیے فلمی جاسوس کو ضرور سبسکرائب کریں